بہار آئی ہے حضرت اکتس مسیح معاوض علیہ السلام بیماروں کے ساتھ بھی بہت ہمدردی کیا کرتے تھے ان کی فکر کیا کرتے تھے بلکہ علاج بھی کیا کرتے تھے حضور نے تب اپنے والد صاحب سیکھی تھی مگر کبھی اس کو پیشے کے طور پر تو نہیں عزم آیا مگر لوگوں کا آج مفت علاج کیا کرتے تھے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ حضور کی اس صفت کے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ایک دینی ضرورت کے لیے ایک بہت اہم مضمون لکھنا تھا اور بہت جل لکھنا تھا لیکن بعض غریب عورتیں حضور سے دوا لینے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور کہتے ہیں میں بھی اتفاقاں وہاں پہنچ گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کمر بستہ کھڑے ہیں جس طرح کہ ایک یورپین اپنی ڈیوٹی کے لیے ہوشیار کھڑا ہوتا ہے اور پانچھے صندوقچے کھولے ہوئے ہیں اور بوتلوں میں سے شیشیوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی ارک دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین گھنٹے تک حضور اس طرح ان کو عدویات دیتے رہے اور اس طرح علاج جاری رہا اسپتال جاری رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے ارس کی کہ حضور یہ تو بہت ہی زہمت کا کام ہو اور اس طرح تو بہت ہی وقت قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے کہتے ہیں حضور نے انتہائی تمانیت سے جواب میں مجھے فرمایا یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے یہ مسکین لوگ ہیں اور یہاں ہسپتال بھی کوئی نہیں میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں مگوا کر رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں اور فرمایا کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے اور مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے موسیقی